موسیقی کیا بہنوئی سے پردہ کرے گی مسلمان عورت کیوں نہیں کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے اور ہم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں وہ رشتہ دار جو قریبی ہیں جس کو آج کا دیور کا نام دیا جاتا ہے اور جیٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ بہنوئی اسی طرح اس سے بھی پردہ کیا جائے گا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں بہنوئی سے پردہ نہیں ہوگا اور کیوں کہتے ہیں پردہ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک اس کی ہمشیرہ اس کے گھر میں ہیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی یہ محرم جو ہے یہ معقد ہے معبد نہیں معقد ہو یا معبد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بہنوئی تھے کیونکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خامد تھے لیکن اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہا اگر پردہ کرتی ہیں تو اسمار سے نیک عورت ابھی تک پیدا نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات سمجھائی ہوتی تو کم از کم اللہ کی رسول سے اسمار رضی اللہ تعالیٰ انہا نہ کرتی اس لیے یہ معقد و معبد کی تقسیمیں نکال کر چھوٹ دے دینا یہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہئے دین پڑھانے والی خاتون نے کہا کہ بہنوئی کیونکہ آپ بہن کے نکامے رکھتے دوسرے اس سے نکال نہیں کر سکتے اس سے محرم ہے لہذا پردہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو صراطِ مستقیم دے انسان سے بھول ہو جاتی ہے اگر اس نے ایسا کہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کیا چیز ہے جو اللہ کے رسول نے کہی ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دیکھائی اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ کیا کرتی تھی اور یہاں رکھ کے ایک اور بات بھی سمجھے جائے اسی اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس پہلو کو جو حدیث پیس کی جاتی ہے ابو دعوت کی روایت اس کو دیکھ کر دو فیصلے اس وقت دنیا میں گردش کر رہے ہیں پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول کے پاس اسمار باری کپڑے پین کے آئیں نعوذ باللہ منزالک بلکل ایسی بات نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا اسمار سنو جب عورت بالک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سوائے ہاتھ اور چہرے کی اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ روایت ضائف جدا ہے دوسری بات صاحبت القصہ جس کو اسمار رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں اس کی یہ حالت ہی نہیں تھی مورقین نے ابن حجر اسقلانی نے جو اسمار رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے فقیرت الحال وہ فقیر الحال تھی اس کے پاس بریک کپڑے آئے کہاں سے دوسری بات یہ شریع نصوص کے مخالف ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ ہے پھر کس چیز کا اگر چہرے کا پردہ نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو ریئر گارڈ تھے جب وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے اور سامان اٹھانے کے لئے ان کے ذمہ داری تھی جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی ہیں تو دیکھ کے کیا کہتے ہیں انہا للہ و انہا الہ راجعون مومنوں کی ماں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فاستیقظت بسترجاعی میں نے جب انہا للہ و انہا الہ راجعون کی آواز سنی تو میں بیدار ہوئی فخمرت وجہی بجلبہ بی میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا اپنے چہرے کو جلباب سے ڈھانپ لیا اور یہ بات تیشدہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو کسی کی شادی ہوئی نہیں سکتی ماں ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلا جو پردہ کیا وہ کس بات کا کیا کہ انہوں نے چہرے کو ڈھانپ لیا عورت ایسے تو لباس پہنا ہوتا ہے اگر ہاتھ اور چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس کا اس لئے یہ جسی صحیح بخاری کی روایت ہے لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّ زَيْنَ عورت جب احرام کی حالت میں ہو تو نقاب نہ باندھے بلکہ سر سے اپنا کپڑا چہرے پر لٹکا لے اور گلاوز استعمال نہ کرے اگر احرام کی حالت میں نہیں تو دونوں کام کرے گی نقاب بھی کرے گی اور گلاوز بھی استعمال کرے گی يُخَمِّرْنَ اَطْرَا فَالْبُنَانِ مِنَتْتُقَى تقوی کی حالت یہ تھی صحابیات کی کہ ان کی انگلیوں کے پورے بھی نظر نہیں آتے تھے